میکسیمم پندرہ سے بیس دنوں میں موکے نکل کے باہر آ جائیں گے اکثر لوگوں کی سکن کے اوپر موکے ہو جائیں گے اسان سا اس کا علاج ہے اس کے لئے کیا کرنا چاہیے رات کو اپنے دانت کے لے کے ساتھ صاف کرو اور صبح اٹھو بینہ کلی کیے صورت فاتحہ پڑھو اپنا تھوک لو اور موکے پہ لگا دو واللہ یہ آپ کا تھوک یہ پورا ایک علاج ہے پیچھے چلتے ہیں چودہ سو ترتالیس سال پیارے پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن کتنی جگہوں پہ لگایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب ہوئیں نبی صل اللہ علیہ وسلم نے کیا لگایا اپنا لعاب ایک صحابی کی آنکھ پہ تیر لگا ڈیلا باہر آ گیا نبی صل اللہ علیہ وسلم نے کیا لگایا اپنا لعاب ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹی کے بازو ٹوٹا ہڈی ٹوٹی اس کے اوپر نبی صل اللہ علیہ وسلم نے کیا لگایا لعاب ایک حدیث ہم سنتے ہیں وہ جو غار سورب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامپ نے گھٹا تو کیا لگایا میرے محترم بھائیوں ہم نے بھی سنا گورو نے بھی سنا اور انہوں نے اس کو سن کے اس کے اوپر ریسرچ شروع کر دی کہ ایسا اس میں کیا ہے کبھی جانوروں کو دیکھا ہے ان کو زخم ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اچھا ان کو کس نے بتایا چلو یہ تو بہت سارے لوگ اتراز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ تو اللہ کے نبی تھے ان کی تو شان تھی اس وجہ سے ان کے تھوک میں یہ موجزے تھے میرے محترم بھائیوں نبی کا ہر عمل امتی کے لیے کیا ہے سنت ہے یہ باقاعدہ ایک علاج ہے اس کو سلائیوہ تھروپی کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں میرے محترم بھائیوں رات کو دانت کیلے کے ساتھ صاف کر کے اپنے موقعوں پہ صرف تھوک لگانا سیکھو بلکہ کسی کا داغ ہے نا دبہ ہے کسی کو یہ کٹ لگ گیا ہے جل گیا ہے اور جلنے کا داغ ہے صرف اپنے تھوک سے علاج کرو کر کے دیکھو صرف اپنا تھوک لگاؤ میکسیمم پندرہ سے بیس دنوں میں موقع نکل کے باہر آ جائے گا اسلام علیکم ناک میں بہت زخم ہے علاج بتا دیجئے میرے محترم بھائیوں لمبا سجدہ کیجئے اور جو شخص ایک دن میں پانچ بار اپنے ناک میں پانی ڈالے گا اپنی انگلی سے اس کو صاف کرے گا اس میں زخم رہیں گے ایک دن میں جو بندہ پانچ بار وضو کرے گا اور وضو کا لازمی جز کیا ہے ناک میں پانی چڑھانا اور جب وہ ناک میں پانی ڈالے گا اپنی چھوٹی انگلی سے اس کو صاف کرے گا اچھی طرح سے دونوں نورتھرز کو اس میں گندگی رہے گی اس میں زخم رہیں گے میرے محترم بھائیو پانچ بار وضو کرو اور وضو میں اپنا ناک صاف کرو اور میرے محترم بھائیو رات کو یہ جو میں اکثر کہتا ہوں اپنی ناف میں تیل لگاؤ اپنی دونوں انگلیوں میں تیل لگا کے اپنے ناک کے اندر دونوں نتنوں کے اندر اپنے تیل لگاؤ میرے محترم بھائیو اس ناک کے اندر کچھ بال ہوتے ہیں ان بالوں کا کام ہوتا ہے جو ہم سانس لیتے ہیں تو اس کے ذریعے جو ڈسٹ اندر جاتی ہے وہ اندر جا کے اس کو کیا کر دیتی ہے انفیکشن کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے پانچ بار وضو ہمارے اوپر یہ پانچ بار نماز اس لئے فرض کی تھی کہ ہم پانچ بار اپنے اس جگہوں کو اس وے کو یہ ائر وے تھا یہاں سے گندگی اندر جاتی تھی کیونکہ سانس ہم نے ناک سے لینا تھا اس کو صاف کرنے کا احتمام اللہ تعالیٰ نے وضو کے ذریعے کیا لیکن ہماری بدقسمتی ہم نماز کی طرف آتے ہی نہیں ہیں محترم سوال